اما بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدْعَایَةِ الْإِسْلَامِ میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف یعنی اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلم اسلام قبول کر لو اور یہ بات کون کہہ سکتا ہے جس کے اپنے اندر یقین ہو کہ یہی درست چیز ہے ورنہ ہم تو کسی سے یہ کہتے بھی بھی ڈرتے ہیں ہم کیسے کہے کہ مسلمان ہو جاؤ کیونکہ اپنے مسلمان ہونے پر یہ فخر نہیں اپنے مسلمان ہونے پر یہ اعتماد نہیں تسلم کتنا اعتماد ان الفاظ میں دو لفظ ہیں اسلم تسلم اسلام قبول کر لو سلامت ہو جاؤ گے سلامت رہ جاؤ گے تو گویا اس میں اسلام کا معنی بھی بتایا سلامتی پیس امن پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز یُعتِقَ اللَّهُ عَجْرَكَ مَرْتَعِين اللہ تجھے دگنا عجر دے گا کتنی عمت افضائی ہے اللہ تجھے دوہرہ عجر دے گا کس کا ایک تم مسلمان ہوگے تو تمہارے مسلمان ہونے کا اور اس لیے بھی کہ اہلِ کتاب میں سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرہ سواب ملتا ہے یعنی اگر مشرق مسلمان ہوتا ہے تو کہہرہ سواب اہلِ کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی مسلمان ہو تو دگنا عجر شوق دلایا گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی حکمت کیا بتائی بشیرو ولا تنفیرو لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو نفرت نہ دلایا کرو لیکن ہم محبتوں کے پیغام دینے کی بجائے نفرتوں کے پیغام دیتے ہیں منفی انداز میں تبلیغ کرتے ہیں جس کا نتیجہ بھی پھر مصبت کی بجائے منفی ہوتا ہے فَإِنْتَ وَلَّيْتَا ہاں اگر تم مو موڑتے ہو فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْعَرِيْسِهِينَ تو تمہاری رعایہ کا بھی گناہ تم پر ہوگا اب اس کو خبردار بھی کیا یہ ہے ایک اعتدال کہ ایسی بھی خوشخبریاں نہ سناو کہ وہ شخص بالکل حق کو قبول کرے بھی نہ کہ کچھ بھی بگڑے گا نہیں نہیں اس کو ساتھ یہ بھی احساس دلاو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے عریسیین عریسی کی جمع ہے عریسی کا لفظی معنی کاشتکار ہوتا ہے کیونکہ اس علاقے کا اہم پیشہ کاشتکاری تھا زیادہ تر لوگ اس چیز میں مصروف تھے تو ظاہر ہے اس دور میں انڈسٹری بغیرہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی تھی تو مراد اس سے اس کی ریایہ ہے یعنی تمہارے لوگوں کے کفر کا بھی الزام تم پر ہوگا پھر ان کا بوجھ بھی تم کو اٹھانا ہوگا اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا رہنما ہو لیڈر ہو اور غلط کام کرے اور اس کے پیچھے جتنے لوگ غلط کام کرے تو وہ اکیلا نہیں اپنے گناہ بھگتنے کو ہوگا اپنے پیچھے والوں کا بھی اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اچھا رستہ دکھاتا ہے اور لوگ اس اچھے رستے پر چل پڑتے ہیں تو اس کو عجر صرف اپنی اچھائی کا نہیں ملے گا لوگوں کی اچھائی کا بھی ملے گا ویا اہل الكتاب اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کہ آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت پھر کوٹ کی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو ہدایت دینے کی غرض سے قرآن پاک دیا جا سکتا ہے اگر یہ ڈر ہو جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن نہ لے جاؤ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر پر یہ کہا گیا اور اب ہم کس طرح ان کو بتائیں اگر ہم ان کو اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو قرآن پاک ان کو دیں یا نہ دیں تو اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ شخص قرآن کا احترام کرے گا یعنی قیاس یا گمان غالب ہو حقیقت تو نہیں پتا کیا کرے گا جیسے ایک اور نے کس طرح پھاڑ کے خط پھائنگ دیا تھا لیکن گمان غالب ہو کہ وہ نقصان نہیں دے گا قرآن پاک تو ایسے شخص کو قرآن دیا جا سکتا ہے سیکھنے کے لئے پڑھنے کے لئے لیکن خالی Arabic text نہ دیں کیونکہ اس نے کیا کرنا عربی کو چونکہ الگ translation نہیں چھپتی اس لئے دونوں combine اگر کوئی چیز ہے تو دی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب تعالوا الٰ کلمتن سوائم بیننا و بینکم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان common ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے اختلاف سے بات نہ شروع کی جائے ان نقاط پر پہلے بات کی جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہیں اور وہ کیا ہے کہ تمہارا بھی دین یہی ہے خاص طور پر یہ بات قابل ہوئے کر ہے عبادت کا بھی مفہوم سمجھ ہے شرک بھی معلوم ہے ہم میں سے باز باز کو اللہ کو چھوڑ کے رب نہ بنائیں آپ کو یاد ہے عدی بن حاتم جو مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قرآن ہمیں ایک الزام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے میں سے باز کو رب بنا رکھا ہے تو ہم تو کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں سمجھتے تو یہ اس کا کیا معنی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اللہ تعالیٰ کی بات کو دی جانی چاہیے یا بعض وقت اس سے بھی بڑھ کر کیا تمہارے جو علماء اور فقہاء ہیں جس چیز کو وہ حلال یا حرام کر دیتے تم اسی کو نہیں لے لیتے ایسا تو ہم کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہے اس کو رب بنا رہا ہے کیونکہ رب ہی کا حق ہے کہ وہ قانون دے وہ طریقہ زندگی بتائے اور خاص طور پر ان معاملات میں جہاں واضح ایک حکم آجے نص موجود ہو ہاں اگر نص موجود نہیں تو کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو آپ ایک کی رائے لے لیں یا دوسرے کی لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہو تو پھر ان کو چھوڑ کر یا قرآن کا ایک واضح حکم موجود ہو پھر اس کو چھوڑ کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے جی میرے والد کا طریقہ یہ تھا اس لئے میں اس کو لے رہا ہوں پھر آپ نے کس کو رب بنا لیا والد کو رب بنا لیا یا معاشرہ یا کسی بھی اور کو فَإِنْتَوَ اللَّا پھر اگر وہ مو موڑے یہ بات نہ مانے فَقُولُوا شَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون تو آپ کہو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ صورت آل عمران کی آیت ہے قال ابو سفیان ابو سفیان کہتے ہیں فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ کہ جب اس نے جو کہنا تھا کہ چکا اور خط پڑ چکا یعنی یہ خط اس نے کب پڑا ابو سفیان کی موجودگی میں پڑا یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر ابو سفیان پہنچا ہوا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوا بہت شور مچا بڑی آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال دئیے گئے تو ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوا یعنی لوگوں نے ریاکشن کیا ہوگا جو دربار میں بیٹھی ہوئے تھے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکالا گیا کہ ابو کبشا کے بیٹے کا تو بڑا رتبہ ہو گیا یہ ابو کبشا کون ہے اس کی دو رائے ہیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے یعنی جس خاتون سے دودھ پیا تھا اس کے شوہر رضائی باپ دوسرا یہ کہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو حکیر کرنا ہوتا کسی کو زلیل کرنا ہوتا تو اس کے کسی ایسے دادا کا ذکر کرتے جو مشہور نہیں ہوتا تھا کہ فلان کا بیٹا تو مراد اس کی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مرتبہ ہو گیا اس سے بڑی اہمیت ہو گئی انہو یخافہو ملک بن الاسفر بن الاسفر کا بادشاہ حضور سے ڈر رہا ہے یعنی اس نے دیکھا کہ ہرکل خوف زدہ ہو گیا اس کا رنگ فک ہو گیا خط پڑ کے اور اس سے پہلے وہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچی بات کر رہے ہیں تو وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا تو ہرکل جو اتنا بڑا بادشاہ تھا جب اس کا شکل بدلی ہوئی دیکھی اور اس کے اوپر ابو سفیان نے کچھ اوری حالت دیکھی تو ابو سفیان خود ہل گیا اندر سے کہا کہ یہ کیا ہو گیا جس کے ساتھ ہم عداوت کرتے اور جس پہ ہم جنگ مسلط کیے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں اس کی تو بات یہاں تک پہنچ گئی اور یہ بن الاسفر نصارہ عیسائیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ روم بن عیس روم وہ جو رومی ہیں اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں روم بن عیس نے عین سے عیس حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا یعنی بلیکس میں سے کسی سے نکاح کیا تو اس کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا رنگ یلوش تھا یعنی نہ وہ بالکل سفید تھے رومی سفید ہوتے ہیں اور نہ وہ بالکل بلیک تھے ان دونوں کے درمیان کا کلر تھا تو بن الاسفر ان کو کہا جاتا ہے وہ ضرگ لوگ اشارہ ہے رومیوں کی طرف فما زل تو موکنہ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے پھر یقین ہو گیا کہ انہو سی اظہر اب یہ ان کا پیغام دبے گا نہیں حتی ادخل اللہ علیہ السلام اور یہ یقین میرا غالب رہا یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا ابو سفیان کب مسلمان ہوا تھا فتح مکہ پر اب یہ زہری کہتے ہیں یعنی یہ بات یہاں اب ختم ہو گیا تھوڑی سی بات کو اور سمجھیں اور ابن ناتور جو ایلیہ کا حاکم تھا اور ہرکل کا ساتھی تھا صاحب ایلیہ صاحب کے دو معنی ہوتے ہیں ایک حاکم اور ایک ساتھی ایلیہ کا حاکم اور ہرکل کا ساتھی ایک اور روایت میں اس کو ابن نازور بھی پڑا گیا ہے زوئے کے ساتھ یہ کون تھا اسقفن اسقف تھا اسقف کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو بہت بڑا پادری اللہ نصار الشام شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا یہ حد سے وہ بیان کرتا تھا کہ اَنَّا حِرَكَلْ هِنَا قَدِمَا اِلِيَا حِرَكَلْ جَبْ ایک مرتبہ بیت المقدس آیا اَسْبَحَ يَوْمَنْ خَبِیسَ النَّفْسَ اب یہ پچھلی روایت ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے اب یہ ایک اور بات سے اسی چیز کو واضح کیا جائے گا ایک اور قصہ آ رہا ہے جس سے پچھلی بات کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ابن الناطور کا بیان ہے یہ ابن الناطور سے روایت ہے وہ رکل کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ بیت المقدس آیا تو صبح جب اٹھا تو بڑا ہی پریشان تھا تو اس نے اپنے باز اہل مشورہ سے کہا بطارقہ بطریق کی جمع ہے بطریق اور بطریق کہتے ہیں حکومت کے خاص آدمی بادشاہ کے مشورے والے لوگ قد استن کرنا ہے اتک کہ ہم تیری شکل بدلی ہوئی دیکھتے ہیں استن کرنا ہے انکار کرنا ہمیں تیری صورت سے انکار ہے یعنی تو اپنی اصل حالت میں نظر نہیں آتا تجھ میں کوئی فرق ہے قال ابن الناطور ابن ناطور ہی کہتا ہے وَقَانَ حِرَقَ الْحَزَّا کہ حِرَقَل جو تھا وہ نجومی تھا دیکھیں کہ یہ علم نجوم اس کی اپنی ایک حقیقت ہے یعنی کہ وہ سو فیصد سچائی پر مبنی ہے اندازیں ہیں لوگوں کہ ایک علم ہے اپنی جگہ ہمیں اس علم کے حاصل کرنے سے روکا گیا ہمارے لئے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا جیسے کہانت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر اس میں پانچ پرسنٹ سچی بات ہے تو نائنٹی فائی پرسنٹ جھوٹ ہوگا لیکن پانچ پرسنٹ سچائی سے وہ کچھ اندازیں قیافے لگا لیا کرتے تھے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم نجوم ہنڈرڈ پرسنٹ جھوٹ ہے یا غلط ہے نہیں وہ ایک علم ضرور ہے لیکن ہمارے لئے آزمائش ہے کیونکہ انسان تجسس پسند ہے وہ وقت سے پہلے چیزوں کو جان لینا چاہتا ہے وہ غیب کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہے اور اس علم کو رکھ کے اس کو وجود ملا کہ اللہ تعالی نے ہم کو آزمائے لیا جیسے وہ پہلے ہی پارے میں وہ بابل کے شہر میں ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے وہ سہر سکھاتے تھے لیکن روکا گیا کہ نہیں مت سیکھو علم ہے لیکن نہ سیکھو کچھ اور سیکھو کیوں منع کیا گیا اس لیے کہ ایسی چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی اگر ہم کو یہ پتہ ہو کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ رہے تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا یہ اس کی مثال ایسی جیسے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور کہاں ہے پتا ہے نا جانتے ہیں نا ہم اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ لاہور جہاز پہ بھی جا سکتے بس پہ بھی جا سکتے گاڑی پہ بھی جا سکتے ہمارا وہاں کام بھی ہے ہمیں وہاں جانے کی خواہش بھی بہت ہے شوق بھی ہے بڑا اس سارے علم کے باوجود ہمیں کیا چاہیے کرنا کوشش کیا یہ جان لینے سے کہ لاہور کہاں ہے کیسے جا سکتے ہیں کتنے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں اگر یہ ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہو جائیں جو کچھ لکھا ہماری قسمت میں ہمارے مستقبل کے بارے میں جو کچھ لکھا اس کو جان بوجھ کے ہم کو نہیں بتایا ورنہ قرآن اترا تھا تو ہر شخص کو اس کی تقدیر بھی لکھ کے دے دی جاتی کہ یہ کرو گے تم ساری زندگی لیکن وہ چھپا اس لیے دیا کہ انسان اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے اس لیے نہیں چھپایا یا اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں نہیں یہ بیکار کی بحثے ہیں ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور علم نجوم اور پامیسٹری اور ان چیزوں سے ان کا وجود ہوتے ہوئے ہمیں ان سے روکا گیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو ان تمناوں اور عارضوں اور خیالی پلاوں اور امیجینیشن کو دیکھتے دیکھتے بیکاری کے اندر مت چلے جاؤ کچھ محنت کرو ایک چھپی چیز کو دھونڈنے کے لیے انسان کوشش کرتا مثلا آپ کی انگوٹی گم ہو گئی تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آخر پا لیتے لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ فلان جگہ پڑی ہے تو آپ سیدھا جا کے اس کو پکڑ لیتے کوشش ختم ہو گئی دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا کہ ہم کوشش کریں اور اس کے لیے مختلف امتحان آپ بعض وقت ایک چیز چھپا دیتے ہیں اور مثلا آپ بچوں کے ساتھ کھیل کرتے ہیں ایک چیز لے کے دو ہاتھوں میں سے ایک پر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بتاؤ کس میں وہ گیس کرتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے وہ آپ کا ہاتھ کھولتا ہے اگر وہ سامنے ہی رکھا تو بچہ آئے گا اٹھا لے گا اس کی ساری ایکٹیوٹی اور اس کی ذہانت کا آپ نے تو اندازہ نہیں لگایا کہ کیا ہے اسی طرح اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ پیوچر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور ہم وہاں تک پہنچے تو زندگی کے سارا لطف اور کوشش اور جد و جہد اور وہ امتحان اور وہ ایکسائٹمنٹ سب کچھ ختم ہو کے رہ چاہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہم سے وہ چیزیں چھپائی گئیں بہران ہرکل جو تھا نجومی تھا ستاروں میں دیکھ کر کچھ اندازے لگایا کرتا تھا جب انہوں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختمہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا تو اس زمانے میں کون لوگ ختمہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختمہ نہیں کرتا یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ عرب بھی کرتے ہیں تو ان کی کچھ فکر نہ کر میسیج بھیجو اپنے سارے گورنرز کو ہر شہر میں جتنے یہودیوں سب کو قتل کر دو اب اس سے آپ نازہ لگائیں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو یہودی بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں ہے کہ ان کے اوپر غزبناک ہوا تاریخ ساری دیکھیں آپ وقتاً فوقتاً قوت کے باوجود مالدار ترین ہونے کے باوجود جس طرح ان پر ظلم و ستم ٹوٹے یہ قرآن کی اسی ایک پیشنگوئی کا نتیجہ ہے وقت بلا مدائن ملکے کا لوگ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اُتیا حرقل برجلن حرقل کے سامنے ایک شخص کو لے آئے جس کو غسان کے بادشاہ جس کا نام حارس بن عبی شمر تھا اس نے بھیجوایا تھا تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرنے لگا جب حرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو اس کا تو خطنہ نہیں ہوا وہاں انہوں نے جا کر دیکھا اور تو حرقل کو بتایا کہ اس کا خطنہ ہوا وہاں اور حرقل نے اس سے پوچھا کہ کیا عرب خطنہ کرتے ہیں اس نے کہا ہاں خطنہ کرتے ہیں تب حرقل نے کہا یہی شخص یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں جس کا آثار وہ ستاروں میں دیکھ رہا تھا یعنی یہودیوں میں نہیں کوئی چیز یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئیں گے پھر حرقل نے کیا کیا اپنے ایک دوست یہ دوست کون تھا اس کا نام زغاتر ہے اس کو رومیا میں لکھا شہر ایک ہے اس میں خط لکھا اور وہ علم میں حرقل کے برابر کا شخص تھا اور حرقل خود ہمس گیا ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا خط اس کو پہنچ گیا یعنی جو پریشانی حرقل کو ہو رہی تھی اب وہ سارے جو علامات تھی وہ واضح طور پر دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو اس نے مشورہ کیا کس سے اپنے جیسے ایک شخص سے جس کا نام زغاتر تھا اور اس نے بھی کیا رائے دی اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں یعنی اس کی اور زغاتر کی رائے بھی ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اب اس کو اور فکر پڑی یعنی ہر طرف سے اس نے تصدیق کر لی معرفت حاصل کر لی آخر حرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ہمس والے ایک محل میں آنے کی اجازت دی اب حرقل ایک دفعہ تو پہلے روم کے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا اب حرقل نے پھر بلایا ان کو پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا خط سن کے شورہنگامہ پھر بلاتا ہے جب آ گئے تو دروازے بند کر دیئے اور خود اوپر سے نیچے آیا دسکرہ کا مطلب ہے محل اور کہنے لگا روم کے لوگوں کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پہ قائم رہنا چاہتے ہو یہ روم کے لوگوں ایک اب وقت ایسا آن پڑا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کیا تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو ہدایت پاؤ اور یہ بادشاہت بھی تمہاری ملی رہے تم کو انہوں نے ظاہرہ کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کیا کرو عرب کے اس پیغمبر سے بیعت کر لو فَتَبَا يُعُو حاضر نبی اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے لیکن سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے نفرت سے بھاگے کہ ہم نہیں یہ مان سکتے دیکھا تو وہ بند ہیں جب حرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے اتنی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا تو کہنے لگا ان سرداروں کو واپس لاؤ جب وہ واپس آئے تو بات بدل دی اپنی کیا کہا میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے سچے ہو اور یہ بات سن کے سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں پڑ گئے اس سے راضی ہو گئے اور یہ تھا حرقل کا آخری انجام کہ وہ اسلام پر نہیں کفر پر ہی مرا جب حرقل کا ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے باوجود اس کے کہ اس کو معرفت ہو گئی پہچان گیا اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث آخری امام بخاری اس کے فوراں بعد کتاب الیمان لے آتے ہیں آپ میں ایک بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے امام بخاری نے اسی پیٹرن پر ایک باب دوسرے سے ریلیٹ کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اب جب ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے تو پھر ایمان کی باتیں پڑھیں گے کہ ایمان ہے کیا کچھ اور اپنا اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے اور کتنا ہے ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے یا اس سارے قصے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے لیے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے ایمان کن چیزوں پر مشتمل ہے یعنی ایک اسلام کا اصل نقشہ کیا ہے اور پھر حرقل کا کردار اس میں واضح کیا گیا کہ کس کس طریقے سے اس نے کہیں سے خط لکھا کوئی علم نجوم سے دیکھا کچھ اور چیزوں سے حقیقت جاننے کی کوشش کی لیکن اس کا چونکہ یہ سب کچھ اپنے دنیاوی مفاد کو بچانے کی خاطر تھا پہچاننے کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا لہٰذا اس کو ایمان نہیں کہہ گئے اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی کہتا ہے لیکن نبی مانتا نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اس حوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرام وہی نازل ہوئی اور وہ گھر لوٹے تو آپ نے یہ قصہ حضرت خدیجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اس کا کیا مطلب ہے اس لیے کہ فرشتے نے جس طرح آپ کو بھینچا تھا اور اتنا بھینچا تھا کہ یوں سمجھے کہ جیسے دم نکلنے لگا ہو تو اس کیفیت کو آپ بہت دیر تک محسوس کرتے رہے اس بوجھ کو اس بھینچنے کو کہ جس کے بعد آپ جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا اور یہ کوئی بھی شخص ایسا کہہ سکتا ہے جسے اس قسم کی مشکت سے گزرنا پڑے اور دوسری بات یہ کہ خود فرشتے کے وجود کی حیبت اتنی تھی اور زندگی میں ایک بالکل انوکھا معاملہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ جب آپ کسی چیز کو تصور میں بھی نہ لاتے ہو اور وہ آپ سے پیش آ جائے تو طبعی طور پر نیچرل ہی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے وحی بند رہنے سے کیا مراد ہے وحی بند رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب فرشتہ آیا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی اس میں روایات مختلف ہے کہ وہ عرصہ کتنا تھا لیکن صحیح ترین کال یہ ہے کہ وہ چالیس دن کا تھا اور اس کے بعد دوبارہ وحی آئی جس میں یا ایوہ المدسر کے الفاظ آتے ہیں اور وحی کے گرم ہونے سے کیا مراد ہے گرم ہونے سے مراد یہ کہ اس کے بعد پھر وحی کبھی رکی نہیں مسلسل آتی رہی تھنڈی نہیں پڑی یعنی پہلی مرتبہ آکے تھنڈی پڑ گئی بند ہو گئی لیکن اس کے بعد جب شروع ہوئی تو پھر وہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جبکہ قرآن پاک مکمل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زمی لونی اس کے بعد صورت مدسر نازل ہوئی جبکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ زمی لونی کے مناسبت سے تو صورت مدسر نازل ہونی چاہیئے تھی مدسر کیوں اصل بات یہ ہے کہ مدسر اور مدسر تقریبا ہم معنی ہیں مدسر کا معنی بھی ہے کپڑا لپیٹنے والے یہ صرف زمی لونی سے یا ایوہ المزمی لفظی مشابہت ضرور ہے لیکن اس کا لازمی تقاضہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ صحیح روایہ سے یہی بات ثابت ہے کہ صورت المدسر ہی نازل ہوئی حدیث تین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبوب کیا گیا اکیلا رہنا غارہ حرام ہے اور عبادت کرتے تھے عدد والی راتوں کو اس میں عدد والی راتوں سے کیا مراد ہے یعنی گنتی کے دن آپ نے عبادت کی کئی سال نہیں کی یعنی غارہ حرام میں ایک مہینہ بھر رہے ہوں گے یا چالیس دن رہے ہوں گے یہ نہیں کہ چالیس سال ہی آپ غارہ حرام جاتے رہے یہ مراد ہے کیا اگر کسی محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا تو اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کیوں نہیں دہرا سکتے اس لئے کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے غار سے سنو اس کو اس وقت بولنے کی اجازت نہیں اور کل آپ نے سورة القیامہ کی آیت میں بھی پڑھا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کو اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہیں لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان محل فلان بادشاہ نے بنایا اب بادشاہ تو اس میں انٹے پتھر نہیں اٹھا کے رکھتے لیکن اس کے چونکہ حکم سے ہوا اس لیے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے یہاں پر پڑھ تو جبریل علیہ السلام رہے تھے لیکن جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ان کی طرف سے یہ میسنج آیا اس لیے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھو نہیں کیا کرو فتب پیروی کرو یعنی اس کے بعد اس کو دہراؤ اس لیے جب پڑھنے والا پڑھ چکے تو اس کے بعد تو دہرائے جا سکتا ہے ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا یہ بالکل ایسے ہی ہے اس میں نے لکھا کہ کیا عدب کے طور پر منع ہے یا گناہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں دو جگہ پر اس کی تاقید کی گئی اس لیے عدب یا غیر عدب کی بات نہیں بے عدبی بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کے بات کے ساتھ کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کر دے اور وہ سنے نہ تو آپ اس کو کیا کہیں گے انتہا درجہ کی بدخلاقی اور بے عدبی اگر انسان اپنی بات کے جواب میں اسی وقت دوسرے سے سننے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے بولنے کو نہیں تو کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے حدیث میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اگر سیکھنے کی غرص سے کیسٹ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اذا قرع القرآن جب بھی قرآن پڑھا جائے یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی سے پڑھا جائے یا خود پڑھا جائے جب پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں اور سیکھنے کا راز غور سے سننا ہے اور قرآن بھی اسی وقت دل میں اترتا ہے جب کوئی پڑھ رہا تو غور سے سنے اور جب خود پڑھے تو توجہ سے پڑھے اسی طرح پانچوی حدیث میں آپ نے حے کو واضح کیا کہ یہاں کیا مراد ہے آگیا نہ وہو ان اس زہری اس سے کیا مراد ہے یعنی زہری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے نہ وہو کا مانا ہوتا ہے اسی کی مانند اسی جیسی آپ نے کہا تھا کہ دین کا شوق آتا ہے تو ہر عزت والوں کو لوگ بے عزت کر دیتے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو دوسرے سب لوگ گناہگار نظر آنے لگتے ہیں چاہے وہ والدین ہو یا نانی دادی ہو اب مثال کے طور پر ہماری والدہ یا نانی دادی جو ہے پچھلے وقت کی خواتین ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے پوسنے میں اور دنیا کے کام دھندے نپٹانے میں گزاری عمر بھی پختہ ہوگی خیالات بھی پختہ ہوگئے ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے نہیں گزرے تو قدرتی طور پر ان کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اور طرز عمل اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے اپنی عادات کو پختہ کرنا میں مشکل ہو جاتا ہے تو عموماً میرے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سی نوجوان بچے ہیں جب دین کی طرف آتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی یا ان کے والدین ان کے نگاہوں میں گرنے لگتے ہیں یا ان کے جو بزرگ آباؤ اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی کہ جو ان کا بہرحال حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے یعنی ان کی عزت کی جائے آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے آخری دم تک ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے یعنی کہ ان کا تعلق کاٹا نہیں ان کے ساتھ اور نہ کبھی کسی دن نفرت سے ان سے بات کی یا ان کے اوپر غزبناک ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا حرقل کے خط کے خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ حرقل کافر تھا لیکن چونکہ رومیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو ان کے خیال کے مطابق اتنی عزت دی جتنی وہ اپنے بادشاہ کو دیا کرتے تھے یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں تو جو نہیں آئے ان کو ہم خوار کرنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کفار کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مخاطب کرتا ہے تو کیا حکم غیر مسلم ہوئی اہل کتاب کے لیے بھی یہی ہے جی ہاں اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا جیسے ایک یہودی نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی وجہ السلام علیکم کہا اور اسی کے بعد اصل میں تو یہ کہا گیا کہ سلام کی وجہ سام اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت تو آپ نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمْ اور اس لیے بھی کونے احساس دلایا جائے کہ تم نے اسلام قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کا مستحق نہیں بنایا پھر اسی طرح یہ لمبا سا سوال تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں ایک دعا مانگیں اور وہ ہمارے لئے کم تر درجے کی ہو اور ہم اپنی قم اقلی کی وجہ سے اللہ تعالی سے کم چیز مانگ رہے ہوں تو اس سلسلے میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خیر کو نہیں پہنچے اس طرح کے مسائل میں علجنا نہیں چاہیے ہمیں اپنے طور پر جو چیز اپنے لئے بہتر نظر آتی ہو ہمیں وہ مانگ لینی چاہیے آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی بہت سے اوقات ایک دعا قبول فرماتے ہیں اور بہت زیادہ نہیں کرتے اگر قبول فرما لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں شاید ہمارے لئے بہتری ہوگی کیونکہ ہم اس سے اس کا فضل بھی تو مانگتے ہیں ہمیں جب دعا مانگنے کے لئے کہا گیا تو یہی کہا گیا